مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے زیادہ بول دیا کسی سٹیج پر پاکستان کی طرف سے یہ بیان نہیں آیا ہے کہ ہم ورلڈ کپ کھیل لیں انڈیا آئیں گے کہ جی اگر آپ ایشیا کپ کا فارمولا مان لوگے اگر آپ مان لوگے انڈیا اگر مان لے گا جو پی سی بھی پروپوز کر رہا ہے تو ہم ورلڈ کپ کھیل لیں نیوٹرل کنٹری میں آئیں گے بسم اللہ الرحمن وی اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایمائی بی سپورٹس پر میں ہوں میں تھا ایشیا کپ سب کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے ہوگا نہیں ہوگا ہوگا تو کہا ہوگا کیا پاکستان بائکوٹ کرے گا سری لنکا میں پورا کپ پورا ایشیا کپ ہوگا پاکستان کے جو منجمنٹ کرکٹ منجمنٹ کمیٹی کے چیمے نے پی سی بھی جو نے بڑا ایک اگریسیو سٹانس جو ہے وہ اختیار کیا لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں جو لگ رہا ہے کہ بظاہر ایشیا کپ جو ہے وہ پورے کپ پورا سری لنکا میں ہوگا اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں لنک پر ویڈیو لنک پر بھارت کے بڑے معروف سپورٹس انکر جن کے انالیسیس بڑے بیلنس دھوتی ہیں اور یہ خود بھی کرکٹ چہ دے ہوئے وکران گھتا سپورٹس تا جو بھارت کی سب سے مقبول ویب سائٹ ہے جہاں پر یوٹیوب ہے میں خود بھی اس کو فالو کرتا ہوں تو وکران سے پوچھیں گے کہ وہ کیا رہا ہے وکران thank you very much for your time ایک بات بھائی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا وکران میں آپ کے یوٹیوب چینل اس پر سپورٹس تک پر بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ کیا رہا ہے آپ بتائیں کہ اب تو پاکستان میں ایک بڑی بیچینی فیل ہے کیونکہ اس کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی کی منسٹر نے کہہ دیا کہ اس سے پہلے اگر کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے بھارت جو ہے سری لنکا لے جاتا ہے اس سے ٹورنمنٹ کو میزبانی سری لنکا کو ملتی ہے اس صورت میں کیا ہوگا یہ تو پاکستان کو اقبال بھائی طے کرنا ہوگا کہ اس صورت میں کیا ہوگا مجھے لگا کہ ایشیا کب بڑے آرام سے مددہ شاید سیٹل ہو سکتا تھا دونوں صورتحال میں ایک صورتحال جو اب تک دوزار آٹھ سے رہی ہے ایشیا کب کو لے کر انڈیا نے بھی بائی لیٹرل انڈیا نے بھی نیوٹرل کنٹری میں کرایا تھا دوزار آٹھارہ میں اور ہو سکتا تھا کہ پاکستان بھی ہوس کے طور پر نیوٹرل کنٹری میں کرا دیتا دوسری صورتحال یہ ہو سکتی تھی کہ اگر کمیونکیشن کے لائن اچھی رہتی اور تھرٹس نہ آئے ہوتے دھمکیاں نہ آئے ہوتی تو شاید جو ہائیبریڈ موڈل پاکستان نے دیا تھا جو برا نہیں تھا جہاں پر آپ یہ کہتے کہ چار میچ ہم پاکستان میں کھیل لیں گے اور پھر سارا کاروہ ہم لے کر چلے جائیں گے نیوٹرل کنٹری وہاں پر کھیل لیں گے تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کے بھی امکانت تھے لیکن ہوا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے زیادہ بول دیا بھئی آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نہیں آئیں گے انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلنے اب دیکھئے کسی سٹیج پر پاکستان کی طرف سے یہ بیان نہیں آیا ہے کہ ہم ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا آئیں گے کہ جی اگر آپ ایشیا کپ کا فارمولا مان لوگے اگر آپ مان لوگے انڈیا اگر مان لے گا جو پی سی بھی پروپوز کر رہا ہے تو ہم ورلڈ کپ کھیلنے نیوٹرل کنٹری میں آئیں گے آپ اقبال بھائی خود ایک بڑے مطلب سیزن جنرلسٹ ہیں اتنے سال نہیں آئیں گے پاکستان بانگلہ دیش میں اپنے نو میچ کھیلے گا تو آپ مجھے بتائیے اس چیز کی possibility نہیں تھی مجھے لگتا ہے کہ اب جب ایک بار آپ نے بول دیا پھر آپ دوسرے دن دوبارہ بازار میں جا کے کہتے ہو میں نے بول دیا ہے تیسرے دن آپ جا کے کہتے ہو کہ وہاں سے reaction نہیں آیا ارے سنو میں نے دوبارہ بول دیا ہے پھر چوتھا پانچوہ ایک مہینہ کئی reaction نہیں آرہا اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب آپ نے جب بول دیا ہے تو آپ پیچھے بھی نہیں مر سکتے آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے officially کہ جی نہیں نہیں ہم world cup کھیلنے تو آئیں گے icc کا tournament ہے بلکہ یہاں تک بیان آرہے ہم چھوڑ دیں گے world cup تو کیا ہو گیا icc کیا کر لے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پر کہاں پر ایشیا cup کی بات ہے دوسری بات i think پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ جی شاہ جو board secretary ہیں اے وہ ایشن cricket council کے chairman بھی ہیں تو وہ نہیں چاہیں گے کچھ اس طرح کا ہو جہاں پر ایشیا cup نہ ہو پائے ایشن cricket council گر جائے وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کی پریزیڈنشپ میں ایسا ہو وہ یہ بھی چاہتے کہ ایشن cricket council اور بہتر کرے ایشن cricket council میں اور پیسہ آئے ایشیا cup successful ہو تو مطلب دونوں طرف سے آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا مجھے یہ لگتا کہ وہ انگریزی کے کہاوت ہے نا جو you bite more than what you can chew شاید پاکستان cricket board وہ کر گیا ہے اچھا اگر وہ کر گیا ہے تو اب جو بھی خالی میں آئی سی سی کے chairman گرگری باکلے آئے چاہے پاکستان جیس الڈائس ان کے آئے تھے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس وقت جو میرے پاس ایسی سی سے پاکستان نے باتیت کی ہے ورڈ کپ کے حوالے سے دیکھیں آئی سی سی کا ایونٹ اولورٹ کیا ہے انڈیا کو آئی سی سی نے ورڈ کپ ہے جی اسی صورت یہ ممکنی نہیں ہے کہ ایک ایک میٹ یا دو میٹ یا تین میٹ سے باہر ہو اس سے پہلے آپ کو یاد ہے نائنٹی سکھ کے ورڈ کپ نے تین ممالک سے پاکستان سری لنکا باہر رہا تھا وہاں تو سمجھ میں آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں اگر سپورٹ یہ صرف پاکستان کی رہنگزی تو ہمارا اپڈیویشن ہے کہ ایک قسم کا پریشرائز کرنا ہے جانا پڑے گا پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو ہر قیمت پر جانا پڑے گا ورڈ کپ ایک میگا ایونٹ ہے دوہزار انیس کے ورڈ کپ میں بھی بھارت سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ بھارت کو نہیں ملین ڈالرز کا نقصہ ہوگا پاکستان اگرانوی جو میں نے کہا نا میں تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گا پھر وہی ایشیا کپ کے جب بات چل رہی تھی مجھے لگتا ہے پاکستان کے پاس جو ایک بارگیننگ چپ اس وقت تھا جو ان کو استعمال کرنا چاہئے تھا وہ یہ کرنا چاہئے تھا کہ ایشیا کپ چلو نیوٹرل کنٹری میں کر لیتے ہیں ایز ہوسٹ سارا ریونیو پاکستان کو جائے گا اور بدلے میں کیونکہ آئی سی سی ایونٹ آئی سی سی ایونٹ اگر آج انڈیا کہہ رہا ہے تو کل چیمپنز ٹروفی کے لیے پاکستان بھی کہے گا تو اس میں وہ ایک بارگیننگ چپ استعمال کر سکتے تھے پیار دیکھو کل کو چیمپنز ٹروفی پاکستان میں ہوگی دوزار پچیس میں وہاں پر آپ پھر آنا کانی نہیں کروگے تو ایک طرح سے جو بھی مطلب اس طرح کا اور آئی سی سی ٹورنمنٹ میں ایکچلی دیکھا جائے تو بھئی مطلب آپ کو جانا چاہیے نہ انڈیا کو مانا کرنا چاہیے نہ پاکستان کو مانا کرنا چاہیے اور دوسری بات ہے اب آپ کیا کہہ کے مانا کریں گے جیسے وہ ناجم سیٹی صاحب کا انٹرویو ہمارے سپورٹس تک میرے کلیگ راحل نے کیا تو انہوں نے کہا جی چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا سینکشنز لینے تو سینکشنز لینے سینکشنز پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں لے سکتا آپ برا مت مانیے لیکن سینکشنز لینے کا تو مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی کے سینکشنز لینے وہ تو پھر اٹھی نہیں پائے گا دوسرا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارے پلیئرز کو سیکیورٹی کی دکت ہے جو آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز نے نائنٹی نائنٹی سکس میں کہا تھا اور یا آپ کہہ دیں کہ ڈیپلوماتک ہمارے مطلب اتنی دکت ہے جو دوزار تین میں انگلنڈ نے زمبابوے کے لیے کہا تھا بٹ اب سیکیورٹی آپ جب کہتے ہیں کہ نائنٹی نائنٹی سکس تو آپ کو یاد ہوگا شلنکا میں ایکچلی آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کو تھرٹ نہیں تھا وہاں پہ ویسے ہی بہت زیادہ سیکیورٹی کو لے کر مسئلے تھے بہت زیادہ تھے اب دوسری بات رابرڈ مگابوے اور انگلینڈ والا وہ دوزار تین میں تھا اب پاکستان کیسے کہے گا بھئی پاکستان یہ کہے گا کہ کیا پاکستانی پلیئرز کو تھرٹ ہے میں آئی سی سی ایونٹ کی بات کر رہا ہوں اب پاکستان بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ انڈیا کی پلیئر کیوں نہیں آسکتے پاکستان میں یہ بھی سمجھتا ہوں تو میں کہنے کے بات آپ آئی سی سی کو پروف کیسے کریں گے کہ ہم نہیں جا رہے ہیں اور دوسرا حقیقت ہے کہ اس وقت ورلڈ کرکٹ انڈیا کنٹرول کرتا ہے ان ٹرمز آف ریونیو بھی کرتا ہے بٹ انڈیا پاکستان کے میچ ہر آئی سی سی ایونٹ میں شو پیس میچ ہوتے ہیں اکبال بھائی اور دنیا اس کو دیکھتی ہے اب جو مرضی کہیں انڈیا پاکستان کا اگر ورلڈ کپ کا میچ نہیں ہوگا یا ایشیا کپ پہ نہیں ہوگا وہ ٹرمینٹ جو ہے وہ پھیکی ہو جاتی ہے ایشیا کپ تو ختم ہی ہو جائے گا اگر انڈیا پاکستان نہیں ہو رہا تو ایشیا کپ is dead and buried وہ ختم ورلڈ کپ میں بھی انڈیا پاکستان ایک میچ کتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے کتنا سکوپ جنریٹ کرتا ہے تو the moment آپ کہیں کہ ورلڈ کپ میں انڈیا پاکستان میچ نہیں ہے وہ بھی پھیکا ہو جائے گا پھر بھی ورلڈ کپ ہوگا ورلڈ کپ ہوگا اب سوال یہ پاکستان کے سامنے ہے کہ آپ نے اتنا کچھ بول دیا آپ مطلب اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ بول کون رہا ہے ایک تو چلی پاکستان کرکٹ بورٹ تو بول رہا ہے میں آپ کی یہاں پہ دیکھ رہا ہوں برا مطمئنی آپ تو کھڑ سافی ہیں اور آپ جیسے کئی ایسے جنرلسٹ ہیں جن کو میں اتنے سال سے جانتا ہوں اتنی وافر بات نہیں ہوتی ہے بہت جو سوشل میڈیا پہ آج کل جو چل رہا ہے صبح ایک بندہ ڈال دیتا ہے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا تو پہر تک ہو جائے گا ہو جائے گا شام کو پھر کوئی کہتا ہے نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا پھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں بریکنگ 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 کنفرم 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 تو میں نے کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ انڈیا میں مزاق اڑایا جاتا ہے مطلب جب میں بھی پڑھتا ہوں تو ہمارے بھی لوگ ہیں وہ بی سی سی آئی میں فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار انکو کو سو جاؤ آراب ابھی بہت دن ہے وہ میٹرنیٹی وارڈ یہ ساتھویں مہینے کی پریننسی نہیں ہے نو مہینے پورے لگیں گے سو کہنے کا مطلب ہے کبھی کبھی اور اس میں کیا ہوتا ہے نا کہ سوشل میڈیا پر اقبال بھائی آج کی تاریخ میں پوزیٹیوٹی کم ہے گالیاں نیگٹیوٹی زیادہ ہیں and the moment آپ کسی انسٹیٹیوشن کو گالیاں ڈالواؤ یا اس کو نیگٹیو کرواؤ وہ تو آگے اور چڑ جائے گا نا اگر میں نے آپ سے دوستی کرنی بھی ہے تو میں کیوں کروں گا آپ سے دوستی اگر آپ مجھے گالیاں ہی ڈلواتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا I think وہ غلط کارڈز کھیل گئے اب ICC ایونٹ بھی میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی پاکستان نے ICC کو کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے ورلڈ کپ پاکستان نے ICC کو کہہ دیا آپ ایشیا کپ میں انٹروین کریں آپ کیسے کریں گے انٹروین ICC ICC کا کیا لینہ دینا ہے اور ICC کی کیا سٹینڈنگ ہے میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ یہ بھی کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے جی انڈیا آپ پاکستان کی بات سنو یہ بھی سٹینڈنگ نہیں ہے اقبال بھائی حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو لیکن اب اب بکران جو سیناریو بن رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو ICC کا معاملہ اپنی جگہ لیکن ICC کے لیے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کا اور پاکستان جو ہے وہ اب ICC کیونکہ ہوسٹ ہے پاکستان ایک ایسی بند گلی میں آگیا ہے کہ نہ پاکستان اس میں جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے سٹینڈنگس اتنے اگریسپ دے گئی ہیں کہ اب ہم اگر جائیں گے چینڈے کے لیے تو یہاں بیک کلائش ہوگا پاکستان میں جو کرٹکس ہیں وہ کرکٹ بورٹ کو اڑائیں گے کرکٹ بورٹ بھی ایک بڑی ویک پوزیشن پر ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بائیس دسمبر کو لاستے رمیل راجہ کی جو چیئرمنشپ کو ہٹا کر ایک انٹرم کمیٹی آئی ایک کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی جس کا نام تھا کہ آپ الیکشن کرائیں اور دے ٹو دے جو ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چلائیں لیکن اب یہ معاملہ آگیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب دس جون جو ہے وہ کٹ آف دیٹ ہے الیکشن کرانے کی پہلے ان کو چار میں دیئے تھے پی سی بی کے الیکشن کرائے جائے اور ٹو تھاؤزنین فورٹین کا جو پانسٹیٹیوشن ہے اس کو رینسٹیٹ کیا جائے لیکن دس جون تک اگر یہ الیکشن نہیں کراتے میں نے کل انٹرویو کیا ہے آئی پی سی کے سپورٹس منسٹر کا یا انٹر پروینشل کارڈینیشن کا جو سپورٹس منسٹر ہے جس کے انڈر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر ہم کوئی تو یہاں یہ لوگ بھی پریشان ہیں جو کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی والے آپ سمجھتے ہیں کہ پانچ ملکی ٹورنمنٹ بھارت کرا لے گا اگر ایشیا کپ نہیں ہوتا پاکستان نہیں جاتا یا پھر ایشیا کپ بلکل وائنڈ اپ ہو جائے نہیں اکبال بھائی پانچ نیشن ٹورنمنٹ کی تو بات ہی نہیں ہے وہ بھی اکبارہ اکبارہوں سے کرتے 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 کہاں سے پہنچ گیا وہ ہو ہی نہیں سکتا بکاوز آئی سی سی کے پرویشنز ہیں کہ آپ کرا ہی نہیں سکتے آئی سی سی ایک آئی سی سی سیکنڈلی ایشیا کپ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہوتا ہے کہ آپ تھرٹ کرتے ہو آپ تھرٹ لیتے ہو اور لیتے ہو کرتے ہو میں یہ بارگیننگ میں یہ ایک کہانی چل رہی ہو کہ ٹھیک ہے پاکستان نہیں آئے گا تو ہم ایشیا کپ کرا دیں گے بڑ اس ایشیا کپ کا وجود بھی نہیں ہوگا اور جیسے میں نے کہا بسی سی سیکریٹری جو ہیں وہ ایشی سی چیئرمن بھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کلاپس ہو جائے یہ بھی ہے کہ دونوں کی بات بھی بڑی شروع ہوئی تھی جب مجھے پتا چلا ہے کہ آج سے دو تین مہینے پہلے ان کی باتیں ٹھیک ٹھاک چل رہی تھیں اچانک سے کیا ہوا I don't know شاید جو ہائیبریڈ موڈل اچھا ہائیبریڈ موڈل کا بھی ایک اور ہے اب یہ آ نہیں رہا ہے میری بات ہوئی براڈکاسٹر سے براڈکاسٹر یہ کہہ رہا ہے جو اتنے ملین ڈالرز دے رہا ہے کہ وہ بھی کین نہیں ہے حالانکہ ٹھیک پاکستان کی طرف سے یہ آئے گا یہ تو انڈین براڈکاسٹر ہے یہ تو بی سی سی آئی کی سنے گا جو حقیقت بھی ہو سکتی ہے but the براڈکاسٹر is also not very keen وہ ہائیبریڈ موڈل پہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ابھی give and take چل رہا ہے اور final decision تو اکبال بھائی ہم again وہی بات ہے نا صوبے بیٹھ کے کہیں کہ جی تھنڈ لگ رہی ہے دوپہر کو کہیں کہ جی گرمی لگ رہی ہے رات کو پھر کہیں تھنڈ لگ رہی ہے جو مجھے لگتا ہے as of now جہاں پہ کھڑا ہے وہ یہ کھڑا ہے کہ بی سی سے انہیں کہا ہے کہ جی ہمیں ہائیبریڈ موڈل منظور نہیں ہے but باقی جو boards ہیں وہ آپس میں کیا کہتے ہیں I think ان کی شاید یہ world test championship final کے بعد ایک میٹنگ بلانے کی بات ہو رہی ہے جس میں پاکستان کو شاید سیناریوز دیے جائیں گے پھر پاکستان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان سیناریوز کو لیتا ہے سیناریوز کو نہیں لیتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو مطلب again یہ آج بیٹھے ایک ہمارا میرا اور آپ کا wild guess ہے کیونکہ نہ تو آپ نے decide کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ ایک face saving ہو جو پاکستان cricket board بھی اپنے audiences کو یہ بتا سکے کہ دیکھو ہم آر کے نہیں آئے اور ادھر سے بھی یہ کہیں کہ چلو جی ہم نے کچھ نہ کچھ تو نکال لیا شاید یہ neutral country میں ہوگا اور پاکستان cricket board اس کا host ہوگا جہاں پر revenue پاکستان cricket board کے پاس جائے